اکلمندوں کے نزدیک اپنوں سے وفا نہ کرنے والا دوستی کے قابل نہیں اپنے محسنوں کی قدر نہ کرنے والوں سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں اچھی عداد کی مالکہ نیک اور پائرسہ عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے میں نے سمندروں میں سفر کیا اور خطروں کو دیکھا مگر ظالم بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہونے سے زیادہ کوئی خطرہ نہ دیکھا میں نے ملک الموت کو جانکنی کے فرائے سار انجام دیتے دیکھا مگر کرزخاہ سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہ پایا میں نے اس چیز میں غور کیا جو عزت والے کو زلیل کرتی ہے مگر فاکہ کشوں اور حاجت مندوں سے زیادہ زلیل کسی کو نہیں دیکھا دوستی کی زیادتی کا اندازہ تکلح کی کمی سے لگایا جا سکتا ہے ہم غرور کے جامعہ میں مزد ہیں اور اس کا نام ہم نے ہشیاری رکھ لیا ہے میں نہایت دور دراز خطرناک مقامات میں پڑا رہا مگر اپنی زبان سے زیادہ ضرر رسان چیز میں نہیں پڑا میں نے امدہ کھانے کھائے اور نشاور چیزوں کو پیا لیکن میں نے فاکہ اور امن سے زیادہ لذیذ چیز کسی کو نہ پایا میں لڑائیوں میں حاضر ہوا لشکروں سے لڑا تلواریں چلائیں اور ہم سروں کو پچھاڑا مگر بری عورت سے زیادہ غالب کسی ساتھی کو نہ پایا میں انگاروں پر چلا اور گرم ریت کو پامال کیا مگر میں نے غصہ سے زیادہ گرم چیز نہیں دیکھی توقل کے آستانہ پر پہنچنا آسان مگر آخرت کی سروری مشکل ہے تین چیزیں نیکی کی بنیاد ہیں توازو بے موقع سخاوت بے منت خدمت بے طلبِ مقافات اللہ کا جو ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوائے اللہ کریم کے موسیقی 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 موسیقی